بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہتی چٹپٹیو مزدار سی بیف دم بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بنانا بہت آسان ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو ریسپیں مکمل دیکھئے گا اچھ لگے لائک ضرور کر دی جگہ تو چلیں مزدار سی بیف دم بریانی بنانا شروع کرتے ہیں بریانی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے بیف کو گلا کر رکھ لیں گے اس کے لئے ہم نے ککر کا استعمال کرنا ہے تو میں ڈیڑھ کلو بیف کا استعمال کر رہی ہیں اور بولنیس بیف ہے اس میں ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیویلی سپون ادھرہ کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ایک سے ڈیڑھ ٹیویلی سپون اس میں لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے صرف ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے تاکہ گوش کی جو بوٹیاں ہیں وہ پھیکی نہ لگیں تو ہم نے اسے نمک ضرور ایٹ کرنا ہے تین گلاس پانی شامل کر کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے جس تک ویٹ ہلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد کہ آپ نے 15 منٹس کاؤنٹ کرنے ہیں یا پھر دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے اس تک گوش گل چکا ہے میں نے پریشر اس کا ریلیس کر دیا تھا گوش کو آپ نے 90 سے 95% گلانا ہے کیونکہ بریانی میں بھی اس کو ہم نے بھوننا ہے ٹیمارٹر کے ساتھ دہی کے ساتھ تو اس لئے آپ نے گوش پر تھوڑی سی قصر رکھنی ہے یہ دیکھیں گوش کی بوٹیاں گل چکی ہیں تو اب بھی ہم بریانی کا کورنوا بنا کر تیار کریں گے تو پین میں سب سے پہلے ہم نے آئل ایٹ کرنا ہے ایک کپ کے برابر آئل ایٹ کیا ہے چار بڑے سائز کی پیاس کو سلائسز کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے تمام ثابت گرہ مسالے شامل کر دیں گے جس میں 2 ٹی سپون زیرہ ہے اور 2 سے 3 بادیان کے پھول ہیں ان کو مکس کریں گے پیاس کو ہلکا سنہرہ کر لیں گے اس لئے پیاس ہلکی سنہرے رنگی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ ایٹ کریں گے کچھ میں یہاں پر ٹیماتر کا پیسٹ ایٹ کروں گی یہ چار بڑے ٹیماتروں کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ چار ٹیماتروں کو میں سلائسز کٹ کر کے ایٹ کر دوں گی ڈیرڈ کلو سیلر آئس کی میں بریانی بنا رہی ہوں اس حساب سے میں نے اس میں ایکسٹر نمک بھی شامل کرنا ہے کیونکہ نمک کم رہتا ہے تو اپنے حساب سے میں اس میں تین سے چار ٹیسپون نمک شامل کر دوں گی اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے ٹیماتروں کا پانی ڈرائے کر لیں گے یہاں پر بھی ہم عزید اس میں ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک سے ڈیر ٹیوی سپون لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ٹو ٹیویڈ سپون اس میں ادھرہ کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے کسی حد تک ہم نے یہاں پر دہی اور ٹیماتروں کا پانی ڈرائے کرنا ہے زیادہ پانی ڈرائے نہیں کریں گے یہاں پر تمام چیزیں میں پہلے شامل کر کے اس کو مکس کر رہی ہوں ہم نے ابھی گوشت اس میں شامل نہیں کیا ہے کیونکہ گوشت گل چکا ہے زیادہ گل جائے گا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جتنا پانی اس میں ہے بس اتنا ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے زیادہ ٹیماتروں کو میش بھی نہیں کرنا یہاں پر میں نے آلو شامل کر دیا ہے میں نے ان کو ہاف ڈن کر لیا تھا یعنی بائل کیا ہے اور آدھا میں نے بائل کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ان کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈیڑھ کلو وونلیس بی فیڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے ہی گلہ کر رکھ لیا تھا اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے اب اس مسالے کے ساتھ بھی ہم نے گوش کو چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تاکہ گوش کی بوٹیوں میں اس کا فریور آ جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا کوک ہو چکا ہے بس اب بالکل لاسٹ میں ہم نے یہاں پر دھنیا پودین اور ہر مرچے ایٹ کرنی ہے ہلکا سے اس کو مکس کریں گے ڈھککا رکھ دیں گے دوسری سائٹ پر یہاں پر ہم پانی کو بائل ہونے کے لئے رکھیں گے چابلوں کے لئے چابلوں کو بائل کرنے کے لئے کھلا پانی استعمال کریں گے اس میں ہم نے زیرا شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے علاوہ ہم اسے پانچ ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا نمک تیز رہنا چاہیے بریانے میں جانے کے بعد یہ بلکل پرفیکٹ رہتا ہے تو یہاں پر آپ نمک کم مت رکھیں گے ڈھک کر رکھ دیں گے پانی کے بائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی میں بائل آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس پر چاول شامل کر دیں گے یہ سیلا رائس ہیں جو کہ ڈیڑھ کیلو ہیں میں نے بھگو کر رکھا تھا ان کو دو سے تین گھنٹے کے لئے اچھے سے اس کو مکس کرتے ہوئے چاولوں کو ہم بائل کر دیں گے تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک چاول کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں گے تو ایک سے دو پورشن میں یہ ٹوٹنے چاہیے کیونکہ جب ہم ان کو دس منٹ کے لئے دمپا رکھیں گے تو بلکل سوفٹ رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں یہ پانی ڈرین کر لیں گے یہاں پر ہم بریانی کا کورما رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے آپ نے یہاں پر بریانی کے نیچے آگ تیز رکھنی ہے اس کے بعد اب جب چاول شامل کریں گے تو اس میں آپ نے آگ کو تھوڑا سا سلو کر دینا ہے یعنی دم والی آنچ پر کرنا ہے چاول شامل کر دیا ہیں لیول کر دیں گے کیونکہ ایسنس پانی اور زردہ فوڈ کلر کو ڈال کا سرفس پر ایٹ کریں گے دس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں بہت مزہدار تھی بہت اچھی خوشبے آ رہی ہیں بہت مزہدار یہ بریانی بن کر تیار ہوئے جھٹ پٹ بن جاتی ہے بہت ایکویک اور مزے کی ریسپی ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کا ایک پورشن وکس کریں گے اس کے بعد پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مزہدار سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت مزے کی یہ بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میرے ہوم میڈ مسالے کی بریانی دیکھنی ہے کافی زیادہ ریسپیزیں میرے چینل پر ضرور دیکھیں گا سرچ کیجئے گا انشاءاللہ اس ریسپیزیں بنائیں گے مجھے دیں انجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھی سی مددار سے ریسپیزیں کے ساتھ اللہ حافظ